روپے کی بے قدری کا نیا ریکارڈ بن گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں مزید ایک روپے تیس پیسے اضافہ ہوا ہے ڈالر تاریخ میں پہلی بار تین سو پانچ روپے سے تجاوز کر گیا ہے تو ڈالر آئے روز نئے نئے ریکارڈ بناتا جا رہا ہے روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے نیا ریکارڈ بنا ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں مزید ایک روپے تیس پیسے اضافہ ہوا ہے ڈالر تاریخ میں پہلی بار 305 روپے سے تجاوز کر گیا ہے جب سے نگرہ حکمت آئی ہے تو ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے روپے کی بے قدری جاری ہے اسے پر بات کرتے ہیں سینئر ریپورٹر سید رزوان عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان عالم صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روپے کی بے قدری روز ہی جاری ہے آج بھی ڈالر نے نیا ریکارڈ بنا لیا ہے دیکھیں صورتحال واقعی بہت تشویشناک ہے جب اگر وزیر خزانہ یہ کہے کہے سیٹنگ وزیر خزانہ کے ملکی معاشی صورتحال وہ اندازے سے کہیں زیادہ خراب ہے تو اس بیان کا لازمی اثر آنا تھا اسٹاک مارکٹ پہ بھی اور کرنسی مارکٹ پہ بھی ڈالر نے آج جو ہے وہ نیا ریکارڈ بنا لیا ہے یہ بھی نگرہ حکمت کے حصے میں ریکارڈ آیا ہے کہ صرف تین ہفتوں میں تیس روپے ڈالر کی قدر جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اوپن کرنسی مارکٹ میں آج اسٹاک مارکٹ آٹھ سو سے زائد پوائنٹس گر چکی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی تجزیہ کار شہریار بٹ ان سے جانتے ہیں کہ یہ صورتحال کتنی خراب ہے اور آگے کیا رہے گی دیکھیں پاکستان کی اشاری ہیں ڈے بڈے کمدور ہوتے جارہے ہیں ہر روز جیسے آپ نے بتایا اسٹاک مارکٹ کی بات کرو تو پچھلے چار دنوں میں پاکستان سٹاک مارکٹ میں دو ہزار سے زائد پوائنٹس ہی کمی ہو چکے اور اب انٹرس ریٹ بڑھنے جا رہا ہے اور یہ سارے عوامل ہیں جو کہ پاکستان سٹاک مارکٹس کو ریفلیکٹ کر رہی ہے اور اس وقت سیچوئیشن یہ ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی گراؤنڈ لیول کے اوپر نہ ہی کوئی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں فائننس منسٹری کی جانب سے اور دوسری طرف کوئی انفلوز لانے کی کوشش ہے یعنی گراؤنڈ کی طرف سے کوئی ایکزیکیوشن اس طرح سے نظر نہیں آ رہی جس کی ایکسپیکٹیشن کی جارہی تھی ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر سٹاک مارکٹ اس طرح سے نیچے آتی تھی تو گراؤنڈ کوئی فنڈز بناتی تھی مارکٹ میں انویسمنٹ کرنے کے لیے یا اٹلیس گراؤنڈ یہ کر سکتی